سید السادات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک سال چھوٹے تھے اس لیے ان کی عمر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت اور بھی کام تھی یعنی چھ برس اور چند مہینے کی تھی چھ برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نکل کی جاتی ہیں اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے آٹھ حدیثیں منقول ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت اس کو کوئی مسئبت پہنچی ہو پھر وہ عرصہ کے بعد یاد ہے اور یاد آنے پر پھر وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِحِ رَاجِعُونَ پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کے مسئبت کے وقت پہنچا تھا یہ بھی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریہ پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریحہ ومرسہہ اِنَّا رَبِّ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچیس آج پیدل کیے نماز اور روزہ کی بھی قصد فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں قصد کا احتمام کرتے تھے ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجورے رکھی تھی اس میں سے ایک کھجور میں نے موں میں رکھ لی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو ہم کو صدقہ جائز نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو